نمازکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے رائے پور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈرکس کے ساتھ چار آروپی گرفتار کیے گئے ہیں ڈی اے میں ڈرکس ان کے پاس ملا ہے اور چار آروپی گرفتار کیے گئے ہیں دو ترے میریج گارڈن پر چھاپا مارا گیا اور انہیں یہاں سے پکڑا گیا ہے پولس نے انہیں گراہک بن کر پکڑا ہے گراہک بن کر پولس گئی تھی اور پھر انہیں دووچ لیا گیا دنی سے دراصل یہ ڈرکس لاکر سپلائی کرنے کا کام کرتے تھے اس میں ایک آروپی نیپال کا بھی رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور ویب سیریز نیٹ فلکس پر منی ہیسٹ جو ہے منی ہائیسٹ اس سے پربھاوت یہ تھے اس سے دیکھا تھا اور سیریز کے قردار پروفیسر آیوش بھی گرفتار ہے نو گرام ڈرکس کے ساتھ پچاس لاکھ کا سامان ضبط ہوا ہے مہنگی کار سے یہ ڈرکس سپلائی کیا کرتے تھے کانگریس نیتا دھوترے میریج گارڈن اور ہوتل سیم روک سے گرفتاری ہوئی ہے آڈی کار میں سپلائی کرتے تھے ووٹس ایپ گروپ میں جڑے تھے سیکھلون ڈرک کے شوکین کانگریس نیتا کے میریج گارڈن اور ہوتل سیم روک سے گرفتاری ہوئی ہے دونوں کو پولس نے نوٹس بھیج دیا ہے یوگل تیواری ہمارے سمواداتا اسے خبر پر جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں یوگل بہت سارے خلاصے بہت ساری جانکاریاں اس پورے بڑے معاملے کو لے کر آئی ہے دیکھیں پونیت دلی سے ڈرک سپلائی کا جو چین ہے جو سپلائیر ہے پیڈلر ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے چار جو آروپی ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ وارٹس اپ گروپ بنا کر کے اس طرح کے جہاں پر ڈرگ کی ضرورت ہوتی تھی ان سے ایک کانٹیک کرتے تھے اور ان کے جس طرح کے ڈرگ استعمال کرتے تھے وہ اس کی سپلائی بھی کی جاتی ہے تو پورے جو چیٹس ہے وہ پولیس کے پاس ہے اور اس سے بھی خاص بات یہ ہی ہے کہ جو بیپ سیریز دیکھ کر کے یہ پربابیت ہوئے تھے اور منی ہش نامک جو بیپ سیریز دیکھتے تھے پراد کی دنیا میں کم سمیے میں چھانا دولت اور سہورت کمانے کی جو اچھا ہے اور اس کے جو پروفیسر کے جو کردار کے روپ میں جو آئیوس تھا اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے ایک مہیلہ ڈک پریڈلر ہے اسے بھی گرفتار کیا ہے اور دو الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی ہے اور جو کس طرح سے باہر سے جو سپلائی چین تھا تو اس پر بھی آپ کاروائی کرنے پولیس جاری ہے ساتھی ساتھ جس طرح سے جو کانگریشنیتر کے جو دھوترے میریج گارڈن ہیں وہاں سے ایک آروپی گرفتار ہوئی ایک ہوتل سے بڑے ہوتل سے گرفتاری کی گئی ہے تو ان دونوں کو بھی پولیس نوٹی جاری کر رہی ہے کہ آخر نام بدل کر کی طرح سے آپ پر جو پہچان چھوپا کر یہاں پر وہ رہ رہے تھے پولیس یہاں پر جو رائیپور کی جو پولیس ہے یہاں پر گراہک بن کے گئی اور آروپیوں کو دبوچا ہے کئی اہم کھولاسیاں اور بھی ہوں گے اور جس طرح سے پولیس نے کہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں بڑے جو کاروبار کرتے ہیں اوہ دروپ سے ان پر سیکنجا کسنے کی پولیس ہے وہ تیاری کر رہی ہے بقائدہ چیٹس گروپ بنا کر کے وارٹسپ کا یہ سپلائی کا کام کرتے تھے اب پولیس اب جاج کر رہی ہے کہ کئی پارٹی میں بھی سرکا تو ڈرک کی سپلائی نہیں ہوتی تھی پچاس لاکھ روپے کے جو پورے جو سمان ہے وہ جب کیے گئے ہیں اور نو گرام جو ڈرکس ہے وہ بھی برامت کیا گیا ہے بہت شکریہ بیجاپور میں ہوئی نقسل مٹھیڑ پر کانگریس سوال اٹھا رہی ہے گرامینوں کے ذریعے پردیش کانگریس ادھیاکش دیپک بیج ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ بیجاپور کے پیڈیا میں نقسلیوں کو مارنے کے دعوے کو گرامین فرضی بتا رہی ہیں یعنی کہ کانگریس اس ماملے میں سیدھے سیدھے کچھ نہ کہتے ہوئے گرامینوں کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے کہ دعوے کو گرامینوں نے فرضی بتایا ہے دیپک بیج نے کہا کہ اس مٹھیڑ میں ایک دیویانگ ویaktی کی ہتیا ہوئی جو بول نہیں سکتا تھا کانگریس نے اس مٹھیڑ کی جانچ کے لیے آٹھ سدسیہ کامیٹی بھی بنا دی ہے جو جانچ ریپورٹ سوپے بیجاپور جیلے کے پیڈیا میں ہوئی نقسلی سرکشہ والوں کے مدبیڑ پر گاہ والوں نے سوال کھڑا کیا ہے گاہ والوں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا میں نردوس گرامین مارے گئے ہیں اور اس گھٹنا میں ایک گھنگے یوکس سنوں کی بھی ہرتیا ہوئی ہے گاہ والوں کے سوال کے بعد کانگریس پارٹی نے اس گھٹنا کی جانچ کرنے کا نیڑے لیا ہے گھٹنا اسطل جائیں گے گرامینوں سے چرچہ کریں گے اور بستو اسطحیتی کا ریپورٹ کانگریس پارٹی کو سوپیں گے جانچ کمیٹی کے ریپورٹ آنے کے بعد کانگریس پارٹی اس گھٹنا پر اپنی رن لیتی تائے کریں گی کونٹا سے کانگریس ویدھائک اور بستر لوگ سبھا سیٹ سے کانگریس کے پرتیاشی گواسی لکھما کا بھی بڑا بیان آیا ہے اور لکھما نے بھی کہا ہے کہ آدیوازیوں کو نقسلی بتا کر جبرن جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے چوتیس گڑھ میں پانچ مہینے کے بیجی پی سرکار سے آدیوازی ڈرے ہوئے ہیں بیجی پی سرکار آدیوازیوں کو ختم کرنا چاہ رہی ہے بیجاپور نسلی ملپیڑ کی جانچ کانگریس کی ٹیم کرے گی اور اس کے بعد سچ سامنے آئے گا پانچ سال میں سرکار چلایا گوپیز بھگیل کے ندود میں بشواس ویقاش سرکشہ میں بہت چانتی پورو کو سرکار چلا سترہ سو لوگ نردو سادی وسیلوں کو جیل چھوڑوا دیا گیا اس کے بعد بڑیا ویقاس بھی ہوتا تھا روڑ بھی بند رہا تھا اب روڑ بنانا سوڑ کر ویقاس دینا سوڑ کر مارنے سے پیٹنے سے جیل بیجنے سے کیسے ہوگا وہ گریب ادمی جیل چھوڑے گی ان کے پاس وکیل پکڑ نکلات بھی نہیں ہے تو بڑے لوگ تو سوٹ جاتے ہیں سوٹے لوگ کو مارنار جیل بیجنے یہ کہاں سوچی تھے ادھر نکسل انکاؤنٹر پر کانگریس کا سوال جو سامنے آیا ہے کانگریس نے حالکہ گرامینوں کے معرفت یہ سوال اٹھا دیا ہے اس ورسیدے آروپ نہیں لگایا ہے اور اس پر ڈپٹی سی ایم ویجو شرما پلٹ بار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوختہ سوچنا کے آدھار پر کانگریس کی اتنے نیتا شہید ہو گئے تھے اس کی جانچ بھی ان کے جیب میں تھی کہتے تھے بوپیش بگیل جی وہ بھی جانچ پتا نہیں چلی اور اس کی بھی جانچ کمیٹیاں بنی وہ بھی جانچ پتا نہیں چلی مسطہ یہ ہے کہ کمیٹی بنا کر کریں گے جانچ اگر کرنا ہے تو اچھت بندوں پر جانچ کریں نکسلیوں نے کتنوں کو مارا حس پر بھی جانچ ہونی چاہیے نکسلیوں نے کتنوں کو آپنگ کیا اس پر بھی جانچ ہونی چاہیے تب کوئی کیوں نہیں بولتا ہے تب کیوں بات کیوں نہیں آتی ہے 76 جوان مرے تھے تار میٹلا میں تب کہاں تھے سب لوگ کوئی جانچ سمیتی دھبنا کرنے جاتے ہیں وہاں پر 36 گڑ کے ڈپٹی سی امارون صاحب نے بیجاپور نکسل مٹھےڑ پر کانگریس کی گٹھت کمیٹی پر ہی تنز قصہ ہے اور کہا ہے سورکشبالوں کی کارپائی پر سوال اٹھانا تو کانگریس کا کام رہا ہی ہے کانگریس نے تو سرجکل سٹائک پر بھی سوال اٹھایا تھا بستر میں پانچ سال تک نکسلواد کو پالا پوسہ گیا سال کانگریس کی سرکار نے بستر کے ساتھ انیائے کیا نکسلواد کو پالا پوسہ اور اب بستر کی سانتی اور خوصہالی کے لیے بستر کے بکاس کے لیے ہمارے سورکشابل بہدوری کے ساتھ جو کاریواہیاں کر رہے ہیں اس پر بھی پرسنچن اٹھانے کا کام یہ کر رہے ہیں نارائنپور میں کانگریس نیتا کی گولی مار کر ہتیا کرنے کی باردات سامنے آئی ہے کانگریس کے نیتا کا نام دکرم بیس بتایا جارہا ہے گولی مار کر ہتیا کرتی کی جان لے لی گئی اور اگیات لوگ بتائے جاتے ہیں لیکن بیچ محلے میں گولی مار کرنے کی یہ پوری باردات ہوئی ہے نارائنپور بخرو پارا میں یہ باردات انجام دی گئے بیجاپور کی بات کریں گے جہاں پر آج تیس نقسلی جو ہیں انہوں نے سرینڈر کر دیا لگاتار چلایا جا رہا ہے اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو بلا ہے تیس نقسلیوں نے سرینڈر کر دیا مکہ دارہ میں لوٹنا یہ چاہتے ہیں مکہ دارہ میں لوٹنے کے لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے سرینڈر کرنے والوں میں نو انامی نقسلی بھی بتائے جاتے ہیں اور ان پر ان نو انامی نقسلیوں پر کل انام جو تھا یہ 49 لاکھ روپے کا انام تھا سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی اور اس پی کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس سال کے آنکلوں کو دیکھا جائے تو اس سال کل 76 نقسلیوں نے سرینڈر اب تک کیا ہے لون ون راتو ابھیان جو چلایا جا رہا ہے اس کے تحت نقسلی ہتھیار ڈال رہے ہیں اور اسی سال کے اگر آنکلوں کی بات کی جائے تو 2024 میں 180 نقسلی اب تک گرفتار بھی کیا جائے جس میں جیلا بل اور ڈی آر جی اس کے علاوہ جیلا کی جو پولیس بل ہے اس کے علاوہ CRPF کے پچاسمی ایٹی فائنی دو سو بائیس دو سو انتیس ایکس پورٹر سرٹ کوبرا کے دو سو دو دو سو دس اس کے علاوہ ایس ٹی ایف ان کی سینک کاروانی سے ہمارے پاس تیس لوگ ہیں انہوں نے آتما سمرپڑ کیا ہے ان کا جو آتما سمرپڑ کرنے کا جو مکھے کارڑ ہے وہ جو مقصنیوں جو مہموادیوں ہیں ان کے وچارہار سے یہ چھوٹتے اور جو ستیس لوگ کی جو پنرواز نیتی ہے اس پہ اس کا جو پرہاو ہے اس پہ جو پراؤدان ہیں ان کے طرح انہوں نے آتما سمرپڑ ادھر دنتیوالہ سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو ہاں پر گیارہ لوگوں کی گھر واپسی کروائی گئی ہے عشوہ ہندو پریشت نے منگنار میں ان لوگوں کی گھر واپسی کرائی ہے دو سال پہلے دراصل انہوں نے دوسرا دھرم اپنا لیا تھا گرام پرمکھوں کی موجودکی میں ان کی گھر واپسی آج کراتی ہے پوجہ پاٹ کر ہندو دھرم میں انہیں پرویش کرایا گیا ہے دھرم انترن کا معاملہ ابھی بھی کرمایا ہوا ہے اور اس کو لے کر اکثر کبھی بیواد کی تصویر سامنے آتی ہیں کبھی بیرود کی تصویر سامنے آتی ہیں اور اس بیچ آپ کو ہم یہ تصویر دکھا رہے ہیں دھنتیوالہ کی جہاں پر گیارہ لوگوں کی گھر واپسی کرانے کی بات گئی اور یہ بتایا گیا کہ دو سال پہلے ان لوگوں نے دوسرے دھرم میں پرویش کر لیا تھا لیکن اب یہ واپس اپنے دھرم میں لوٹ آئے ہیں ان کی گھر واپسی کرائی گئی ہے کل گیارہ لوگوں کی گھر واپسی اور یہ گھر واپسی کا کام جو ہے یہ وشو ہندو پریشد کے لوگوں کے دوارہ یہ کرائی گیا دھنتیوالہ کا یہ معاملہ ہے جہاں پر آپ کو یادی ہوگا کہ چناؤں میں بھی دھرمانتران کا مدہ کافی زور شور سے اٹھایا گیا اور دینیش گپتہ ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں دینیش یہ گھر واپسی کی بات سامنے آئی ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ گیارہ لوگ جو ہیں انہوں نے دھرم پریورتن دو سال پہلے کیا تھا واپس لوٹ آئیں جی ہاں دھرم پریورتن کو لے کے پچھلے جو چیاسی بجار تھا بیدان سبا کا بڑا ہی جو رو پر تھا ایسی کڑی میں بشو اندرک پریشت کے کارکرتاؤں نے مانگنار میں کیاوہ لوگوں کی گھر واپسی کرائی ہے ایک گرام شروع کی بڑے جو گرام شروع کی پرموخوں کی بڑی موجود کی رہی بشو اندرک پریشت بجرنگ دل کے گرام پنچائت مانگنار آسیز گرام گوپا پارا مانگنار میں دو سال پورو عیسائی دھرم اپنا چکے گیارہ لوگوں کی ویدی ویدھان سے گھر واپسی کرائی گئی اس دھرم گرام کے پوجاری پٹیل گایتا کوٹوار پر پنچ کے ساتھ بشو اندرک پریشت کے بیواغ سنیو جاک سنتو ساہو اور جلال دیارت راجہ روان بیٹی موجود تھے کئی دنوں سے چل رہی تھی کیونکہ ہیتائی دھرم جو پریورتن کر چکے تھے اپنا چکے تھے ایسے لوگوں کی گھر واپسی کے لیے بیس اندو پریشت اور بزنگ دل لگاتار اپنے لوگوں سے سمپرک میں رہے اور انہوں نے پیارہ لوگوں کی آتتا کیونکہ یہ لوگ دھرم پریورتن کر کے دوسرے دھرموں میں چلے گئے تھے جہاں یہ پہلے یہ کہ جو چیتر ہے آدھیاوشی بہت چیتر یہاں پر جو دھرم پریورتن جو کرا جاتا اور لالت دیکھے کرا جاتا اور کئی نہ کہیں اس کے لالت کی چکر میں بھولے بھولے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ہندو دھرم دھرم سے عیسائی دھرم پریورتن کر چکے ایسے گیارہ لوگوں کی وارثی ہو چکی ہے بہت شکریہ آپ کا جانکارے کے لئے دینیش جگدلپور میں نوکری کے نام پر تھگی کی واردات کو جان دیا گیا اور تھگی کے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے منترالے میں نوکری دلانے کا جانسہ دیا گیا تھا اور 7,29,000 روپے کی تھگی کر لی گئی یہ آروپی دبتاری کا رہنے والا ہے اور بودھ گھاٹ تھانا علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے ایک پرکرن میں تھانا بودھ گھاٹ میں 420 کا پنجیبت کیا گیا ہے جس میں 75 کو پرارتی دورہ تھانا کر کے شکایت کی گئی تھی آروپی نمی چاولہ کے دورہ منترالہ میں اپنی پہنچ کا حوالہ دے کر کے انہیں تھگا گیا ہے پرارتی سے 729 روپے نمی چاولہ کے دورہ اپنے اکاؤنٹ پر لیا گیا ہے جس پر پولیس نے تھوڑیت کاروائی کرتے روپی نمی چاولہ کو عرشت کیا ہے اور اکاؤنٹ سے 3 لاک روپے سیز کیا گئے ہیں اور ان کے پاس 21 ایٹی ایم کار 3 باز بک اور 3 چیک بک بھی ملی ہے سکائی ڈاٹ ان ایکس چینج ایپ سے یہ سٹا کھلانے کا کام کرتے تھے ایپ کا لنک بھیج کر یہ میچ پر سٹا کھلانے کا کام کیا کرتے تھے ایک بڑی گاروائی یہاں پر دیکھنے کھل ادھر بلاسپور میں ٹکٹ دلالوں پر شکن جا کسا گیا ہے اور ارپی ایف نے اس معاملے میں نو دلالوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے آٹھ لاکھ چوراسی ہزار روپے کے ریل ٹکٹ بھی ضبط کیا گئے ہیں ارپی ایف نے انچاس لوگوں پر اس پورے معاملے میں معاملہ ترج کیا ہے ادھر درگ کے کادمبری نگر استہت آروجیم اسپطال میں آیوشمان کارٹ سے اب علاج نہیں ہوگا درگ کے کلیکٹ درگ کی کلیکٹر جو ہیں ریچ پرکاس چودری انہوں نے اس پر روک لگائی ہے اور آیوشمان پاترت رد کرنے کے لیے ڈائریکٹر ہیلتھ کو پتر بھی لکھا ہے اسپطال پر بندھن نے درسل آیوشمان کارٹ ہونے کے باوجود مریض کے پریجنوں سے نقط راشی بھی لے لی تھی اس کی جانچ کے لیے جانچ کمیٹی بنائی گئی تھی اور جانچ میں آروف صحیح بھی پائے اس کی مریتی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو بھی سوچ نہ دی اور ان سے اگلے دن ان کے پتہ جی کو بھلوا کر کے رائٹنگ میں لے کر کے دباؤ پروق کہ ہم نے کوئی نگت نہیں لیا جبکہ آجشمان کارٹ کی حق دار تھی اس کا لاب ملنا چاہیے جو نیم ہے لیکن ہم اس میں جانچ کمیٹی ہمارے چار لوگ کی ٹیم تھی ہم لوگ جا کر کے اس کو پورا جانچ کر 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 دی گئی ہے اور ان کا جو آجشمان کا جو ہے وہ لگ وقت ایک پرس کے سوم دیا ہے ودایق نرواج تو ہونے کے بعد ان کو استیفہ دینا تھا چھے مہینے کے اندر یہ استیفہ دینا ہوتا ہے اور انہوں نے اب استیفہ دیا ہے جب بالکل میاد قریب آگئی ہے تب انہوں نے استیفہ دے دیا زلہ پنچایت صددس کے پت سے ودایق کے ساتھ دی پٹی سی ایم کی ذمہ داری بھی انہیں ملی ہوئی ہے اور اب انہوں نے اپنے پت سے زلہ پنچایت صددس کے پت سے استیفہ دی دیا ہے تو وہ پرکری آج بنے پوری کی ہے